ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے اور اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا قانون ہے کہ حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے امام بخار رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے والد کا انتقال ہو گیا پھر کچھ ایسی بیماری لگی کہ نابی نہ ہو گئے ماں بہت دعائیں کرتی تھی ایک مرتبہ رات کو خواب میں ماں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے محمد ابن اسماعیل کی والدہ امام بخاری کا نام جو تھا محمد ابن اسماعیل تھا اے محمد ابن اسماعیل کی والدہ تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے دی اور آنکھوں پہ روشنی آ گئی صبح ماں جائے گی امام بخاری جو کھیل رہے تھے ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے پھر تو اللہ نے ان کے آنکھوں میں اسے روشنی کی کہ انہوں نے کئی کتابیں چاندری رات کی چاندری میں لکھی ہیں انہوں نے امام بخاری نے خاص طورت تاریخ کبیر کے بارے میں آتا ہے اس لیے مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں منزل نہیں ہے اور ماں باپ کی دعائیں لیتے رہیے جو آدمی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا چاہے ماں باپ زندہ ہو یا مر گئے ہو وہ آدمی کبھی بھی بدبخت نہیں ہو سکتا باست ساری دلیلیں قرآن کی حجیث کی پہلے بیان کر چکا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ساری دلیلیں قرآن کی توفیق عطا فرمائے